Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri تعلق بھی اور انگباد سے ہے اور اس کے علاوہ ہمارے دادا سید شاہ صدر الدین قادری صاحب کے اور مولانا مودودی صاحب کے یہ بڑے عرصے کے دوست رہے ہیں آپ سمجھنے کے لڑکپن کے زمانے کے یا آس پاس کے زمانے کے دوست رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے جو والد صاحب ہیں سید شاہ یوسف الدین قادری صاحب تو اللہ بغفرت فرمائیں دادا کی بھی اور والد صاحب کی تو مولانا مودودی سے اتنے جو ہے قریبی تعلق تھے کہ ہمارے والد صاحب مولانا مودودی کو چاچا بھلاتے تھے کیونکہ ہمارے دادا کے دوست تھے اور کلچر تھا ہمارے ہاں پاکستان میں یا انڈیا میں کے والد کے دوست کو چاچا بھلائے جاتا تھا آج بھی کشلوں کے ہاں یہ کلچر پایا جاتا ہے تو ہمارے والد صاحب تو مولانا مودودی کو چاچا ہی کہتے تھے کیونے جیسے مولانا مودودی کی کافی ساری ٹکٹ کی بچپر سے ہمارے پاس اویلیبل ہوتی تھی مہار مودو دی کی تفسیر میں نے جب پڑھنا شروع کی تھی مجھے یاد ہے میں ساتھویں جماعت میں ہوں گا آٹھویں جماعت میں ہوں گا شاید اور اس کے اندر مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی تھی جو انہوں نے کمپیرٹیو سٹیڈیز کی تھی جو ہے بیٹوین ریلیجنز کے یہ چیز قرآن میں کیسے آتی ہے تلمود میں کیسے لکھی ہوئی ہے اور علاوہ عزیز کے بائبل میں کیسے آتی ہے اول ٹیسٹمن میں نیو ٹیسٹمن میں اس پر انہوں نے انیلیسز رن کیے اچھا ان سے علمی اختلاف سنی حضرات کا بھی ہے دیوبند حضرات کا بھی ہے اور شاید آل حدیث حضرات کا بھی ہوگا تو وہ علمی اختلاف ہے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کافی مقاتب فکر کی کتب پڑھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک کوزے میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھتے ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگ مجھ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کی اپنی ایک اپروچ ہوگی میں کہہ کہ جب فاؤنڈیشن آپ کی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو آپ کتب کا متعلقہ کریں اچھا بودو جی صاحب سے بہت سارے لوگ امپریس ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ آپ چاہے اس کو حضب تحریر موومنٹ لے لیں اٹھا کے سیریا وغیرہ میں یا ایجپٹ چلے جائیں وہاں پہ اخبار المسلمین وغیرہ کی موومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں مودودی صاحب سے بہت امپریس رہی ہیں وہ اچھا پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار احمد وہ بھی مودودی صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے تھے لیکن مودودی صاحب تھرو پولٹیکل سسٹم چینج لانا چاہتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ خلافت موومنٹ کے تھرو چینج لانا چاہتے تھے تو ڈیفرنس اوپینین کے وجہ سے وہ جماعت سے الگ ہو گئے تو آج کل یہ نام زیادہ سننے میں اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکرز ہو گئے جیسے ساہی لدیم ہو گئے یا پھر اور دوسرے موٹیویشنل سپیکرز ہو گئے وہ مولانا مودودی کا بہت نام لیتے ہیں ڈاکٹر سرار احمد کا نام بہت لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نام ایک دفعہ پھر لوگوں کو سننے میں مل رہے ہیں تو یہی وجہ سے ایک ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی تھی تو میں نے کہا بجائے اس کے ان ڈسکشن ہی کو صرف ایڈریس کر کے وہیں جواب دے دیا جائے تو بہتر ہے کہ پھر اس کو بذریہ ویڈیو آپ سب تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی جواب مل جائے جو یہ ڈسکشن کر رہے تھے بجائے کہ میں صرف ہونی کو جواب دیتا دوسری ایک یہ بھی بات سامنے آئی میری کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس بیکوز آپ کسی سے اختلاف کر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس تیٹس اٹ اس کو پھر مختلف نام دینا شروع کر دیتے ہیں تو اسی سے مطالق میرے پاس کچھ اور لوگوں سے مطالق کچھ سوال آئے تو اس کو پھر میں اگلی دفعہ ڈسکس کرتا ہوں اس کے اندر میں صرف یہی آپ سے بات کرنا جا رہا تھا تاکہ یہ بات ادھر بھی کلیر ہو جائے جو ڈسکشن تھی اور ادھر بھی کلیر ہو جائے آپ تک بھی بات پہنچ جائے بہر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسید 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 ایسید